موسیقی بہت شکریہ اور مجھے امید ہے کہ آپ میری جو تلخ نوائی ہے اس کو ذرا گوارہ کریں گے مجھے دو چار منٹ دیں گے آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لون جو ڈیفالٹ جو ہے کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی باز کسات وزاری ہے مارکٹ سیل نہیں ہو رہی یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے تو سیلز نہیں ہوتی بینک کو لون نہیں دے پاتے تو جو لوگ اپنا آلٹیمیٹری وہ لون دے دیں تو وہ ڈیفالٹ ان کے ریگل ہو جاتے ہیں جو ان کے پیمنٹس ہیں ایک تو میں یہ اس کی طرح تھوڑی تحصیح کرنا چاہتا ہوں اور اس حوالے سے یہ کوئی جرم نہیں ہے میں آپ کو اپنی کوئی ڈیفنس میں بات نہیں کر رہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لون ڈیفالٹ باز کت پیمنٹس ارگل ہو جاتی ہیں کاروباری لوگ جو آنسٹ ہوں وہ دیتے ہیں تو اگر ارگل ہونے کی کوئی وجوہات ہوتی ہیں جو یہ معام کاملات ٹھیک ہوتے ہیں وہ اپنے اکاؤنٹس کو ریگلر کر لیتے ہیں مگر میں کبھی ہم نے لون ڈیفالٹ نہ کیا نہ کبھی لون ڈیفالٹ آف کروایا نہ کیپٹل نہ انٹرسٹ اور میں نے یہ بات پہلی بھی کہی اور آج پھر آپ کی پروگرام میں جاتا ہے تو یہ مہین کوریشی صاحب کی جس طرح کیسے آگیا اگر آپ اجازت دیں تو میں مجھے تھوڑی سی اجازت دیجئے گا میرے جو والد اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور میرے جو بزرگ تھے وہ ایک انتہائ غریب کسان کے گھرانے میں انہوں نے آنکھیں کھولی امر سر کے قریب اور پھر تیس کی دہائی میں میرے والد صاحب پہلے دیہات میں پڑے پھر وہ امر سر کے خالچہ کالج میں پڑے پھر وہ لاہور آئے اور یہاں پر دیالچنگ کالج میں انہوں نے اپنی تحریم حاصل کی تو ساتوں بھائیوں نے تیس کی دہائی میں انہوں نے لاہور میں ایک کارخانہ ایک ہندو سے خریدا کچھ کرز لیا اپنا جو گرینٹ پادر سے اور انہوں نے ساتوں بھائی مزدور بھی تھے اس کارخانہ کے مالک بھی تھے کوئی لائسنس یا پرمٹ جو کہ رواج رہا ہے اس پاکستان میں سوشل کانٹیکٹ وہ اس قسم کی دور دور تک کوئی بات نہیں تھی لہٰذا سات کی دہائی کے آخیر میں اتفاق فاؤنٹریز ان ساتوں بھائیوں کی مزدوری محنت اور دن رات کی محنت اور ہارڈ ایفٹس کی ذریعے پاکستان کا سب سے بڑا لوہے کا اور انجنئنگ کا ادارہ بن گیا اور اس میں نہ صرف ذریعی مصنوعات جس میں ویڈ ٹریشورز ٹو ویلز ٹیکٹرز میں آپ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں سوال پہ میں آ رہا ہوں نا جی میں آپ ذرا اگر تھوڑا سا مجھے موقع لیجئے دو جنوری بہتر کو یہ فیکٹری نیشنلائز ہو جاتی ہے اور وار نائن سیون تھی سٹاکس موجود تھے کوئی سیل نہیں تھی کروڑوں روپے کے سٹاکس پڑے تھے وہاں پر جناب سیٹی صاحب دو جنوری انیس سو اکتر سات سال بغیر کسی ایک دھیلے کے کمپنسیشن کے فیکٹری کو نیشنلائز چھین لیا گیا بلکہ لوٹ لیا گیا دن دہارے اور یہ فرض کر لیا گیا کہ یہ اپنا یہ خود کمائیں گے خود کھائیں گے اور یہ خاندان ساتوں خاندان جو ہیں وہ چلتے رہیں گے اسی دور میں بھٹو دور میں جب یہ نیشنلائز ہوئی چھے فیکٹریوں اور لگائیں اسی دور میں کچھ اور دور میں نہیں میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ ڈیفالٹ کی بات کرتے ہیں مہین کرشی کا میں ابھی جواب دوں گا اور دوسرے ادوار کے بھی جواب دوں گا مجھے بتائیے کہ سات سال ایک بغیر پرمیٹس کے بغیر لائسنس کے ایک خاندان نے جنہوں نے غربت میں آنکھ کھولی اور مزوروں کی طرح کام کیا اور پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ بن گیا دنیا میں اس کا نام بروشن ہوا خدمات کے حوالے سے وہ نیشنلائز ہوتا ہے سات سال ایک دھیلہ کومیشن نہیں ہی یہ مجھے بتائیے کہ یہ کس کا قصور تھا ہمیں ایک قصور کی بات نہیں ہو رہی اگر میں یہ کہوں کہ اس حکومت نے ڈھاکہ ڈالا اپنا محنت کی کمائی کے اوپر تو آپ کو تو ہمیں اگر گولڈ سمیت نہیں تو میرے خاند کو بلیک سمیت پاکستان قرار دینا چاہیے تھا کیسے تین دفعہ نام آ رہے ہیں آپ میرے سوال کا جواب تو دیجئے میں اس طرح آتا ہوں آپ سٹیٹ بینک کی بات کرتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں یہ پینا موقع ہے کہ ایک خاندان جس کو ہر چیز چین لی گئی ہو چھے فیکٹریاں اسی ملک میں اسی شہر میں بنائی ہو جو آج بھی ترقی اور سنت کے ایک شاہکار ہے آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے نہیں 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 میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ خدمات جو ہیں ملکی خدمت اور پھر چھے فیکٹریاں لگنا دیکھئے یہ سب اور لوگوں نے بھی فیکٹریاں لگائیں ہیں کسی دنیا میں فیکٹریاں لگتی ہیں جتنے بھی وہ خاندان جن کی یہ فیکٹریاں چھین لیں گے اس دور میں ایک بھی اس ملک میں انہوں نے دوبارہ سرمایہ کاری نہیں کی کوئی نورت ایمریکہ بڑی میں داد دیتا ہوں آپ تو پھر آپ تو میں نے داد دے دی دیکھیں نا نہیں نہیں آپ داد داد کیسے بند آپ داد نہیں دے رہے نا میں داد لینا نہیں چاہتا میں حقائق آپ کو جو آپ کے سامنے لٹنے چاہتا ہوں یہ صاحب اس کے یہ میرے خاندان بہت سے لوگوں کی پروپٹیز نیچلائز ہوگی میرا خاندان واحد خاندان ہے کہ جس نے دوبارہ اسی ملک میں سرمایہ کاری کی دیکھیں آپ بڑی اچھی بات ہے میاں صاحب کسی نے نہیں کی میں سی ایم لطیف جو کہ اس ملک کے سب سے بہت بڑے کاروباری تھے اپنا لوہے کے بیکوں ان کی تھی ان کو میں سلام کرتا ہے ان کے خدمت کے اوپر ان کو بھی بجاروں کو حوصلہ نہ پڑا کہ دوبارہ وہ سنتسازی میں آئیں میرے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حمد دی میرے سوال کا جواب نہیں مل رہا آپ میرے سوال کے بھی تو آپ تھوڑی زی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منافع نقصان کی بنیاد پر سرمایہ کاری ہوتی ہے لیکن جہاں سرمایہ کاری کو یہ خوف ہو رتی بھر بھی کیے نیشنیز ہو جائے گا یا چھین لیا جائے گا تو سو پرسن بھی منافع ہو تو وہ دوبارہ شخص وانے کرتا تو یہ جو نائنٹی تھری میں جو لیس شائع ہوئی تھی وہ غلط تھی میں اس پہ آتا ہوں میں یہ بابر کرنا چاہتا ہوں آپ کو کہ میرے والدین اور بزرگوں نے پاکستان کی مٹی کے ساتھ والہانہ محبت کی یا یہ والہانہ محبت کا نتیجہ زیادہ یا پاگلپن تھا کہ وہ دوبارہ اسی ملک میں انویسٹ کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس کو پر فخر ہے اب آئیے آپ نے اس بات کو ٹوٹلی اگنور کیا اب آئیے اب آئیے اس کے اوپر کہ جناب ڈیفالٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی جو کچھ ہوا کومی آیا گیا ایک دھیلہ نہیں ملا وہ کروڑوں پہ ہمارے چلے گئے اور آج تک ہم نے وہ کومپنسٹ نہیں لی یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں بالکل پھر ایٹی فائیو میں جنرل زیادہ الحق نے سیمٹی نائن میں سونہ جون سیمٹی نائن کو اس کو واپس کیا ادارے کو اور ہم نے دوبارہ اس کو کروڑوں پہ لگا کسٹو ٹھیک کیا میں آپ کو دیکھیں میں رو پڑھوں گا میں آپ کی سوال کے جواب دوں گا بلکل آپ مجھے دیکھیں اگر آج اس انٹرویو میں مجھے بلایا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کو حقائق پیش کروں اگر کوئی بات غلط کروں گا تو آپ مجھے ٹوک دیجئے گا لیکن آپ کا سوال دینے کا یہی طریقہ ہے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں دس منٹ میں میاں صاحب نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا مگر میں نے انہیں موقع دے دیا ہے میں آپ کو سوال کا جواب دوں گا انچان اللہ ہمارے ساتھ رہیے گا یہ سوال کا جواب لے کے جائیں گے